بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ گئے ان میں سے ایک کنام کعب بن مالک تھا کعب کہتا ہے کہ میرے پاس جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کا کوئی شرعہ عزر نہ تھا ان دنوں سفر کرنے کی مجھ میں طاقت بھی تھی اور اتنی طاقت تھی کہ اس سے پہلے ایسی طاقت کبھی حاصل نہ ہوئی تھی میرے پاس سواری کا بھی انتظام تھا اور سفر خرج بھی موجود تھا اور گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ ہر طرح سے خیر خیریت سے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو میں روزانہ اپنے آپ سے یہی کہتا تھا کہ میں کل یہاں سے روانگی اختیار کروں گا غرضیہ کے آج اور کل کرتے کرتے کافی دن گزر گئے اور یوں سستی کی وجہ سے میں رہ گیا میری ملاقات ان دنوں حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی سے ہوئی وہ بھی میری طرح پیچھے رہ گئے تھے ہم تینوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر شرمندہ اور پریشان تھے ایک دن ہم نے سنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فوج کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لا رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لئے گئے اور ہماری طرح سے جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی استقبال پیغمبر کے لئے جمع ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک سے پیچھے رہنے کی وجہ دریافت کی تو منافقین نے خوب ہیلے بہانے بیان کیے جب میری باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی اور مجھ سے اس طرح کا سوال کرتا تو میں بھی یقینا ہیلے باہر نے بناتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے سامنے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس لشکر میں شرکت نہ کرنے کا کوئی بھی شرع عذر موجود نہیں تھا میں روانگی کے لئے جملہ وسائل سے مالہ مارتا پھر بھی میں آج اور کل کرتا رہا اور یوں سعادت سے محروم رہ گیا اور میرے دو ساتھیوں حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی نے بھی یہی جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بات نہ کی پھر ہم نے باقی لشکر والوں کو سلام کیا تو انہوں نے بھی ہمیں سلام کا جواب نہ دیا ہمارے خاندان والوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرز عمل کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ہم سے کتہ تعلق کر لیا اور ہم سے بولنا چھوڑ دیا ہمارے لئے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہم مسجد جاتے تو کوئی بھی شک ہم سے گفتگر نہ کرتا اور ہماری باتوں کا جواب نہ دیتا ہماری بیویں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ نے ہمارے خاندان سے کتہ تعلق کر لیا ہے اب ہمارے لئے آپ کا کیا حکم ہے کیا ہم ان سے جدہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کنارہ کشیخ تیار نہ کرو البتہ ان سے جن سے تعلقات قائم نہ رکھو یہ حالات دیکھ کر آپ نے اپنے دوستوں سے کہا ہم سے پورے مدینے میں کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا یہاں تک کہ ہماری بیویاں بھی ہم سے روٹ چکی ہیں ہمارے رشتہ دار ہم سے بولنے کہ روادار نہیں رہے اسی حالات میں ہمارا گھروں میں رہنا بے فائدہ ہے شہر سے باہر بیعبان میں نکل جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جب تک اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف نہ کر دے ہم اپنے گھروں کو نان لوٹیں پھر ہم مدینہ کے باہر ایک بہار پر چلے گئے اور دن رات رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے مگر رحمتِ الہی جنبش میں نہ آئی اور ہم میں اپنے آپ میں انتہائی شرمین کی محسوس ہوتی رہی جب اس عالم میں کئی دن گزر گئے تو میں نے اپنی باقی دو ساتھیوں سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں بھی بولنا بند کر دیں اور علید علیدہ ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پھر یہ تینوں دوست ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اور علیدہ علیدہ سمتوں میں جا کر بیٹھ گئے تین دن اسی حالت میں گزر گئے چوتھی رات رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہوں میں سلمہ کے گھر میں جب آپ موجود تھے کہ نس شب کے قریب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی بے شک اللہ نے نبی کی طرف رجوع کیا اور ان مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کی جنہوں نے مشکل وقت میں ان کی اطباق کی اور جبکہ ایک فریق کا دل ٹیڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا بے شک اللہ ان کے لئے مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ان کے علاوہ اللہ نے ان تین افراد کی توبہ بھی قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک جب ان پر زمین اپنے وسط کے باوجود تنگ ہو گئی اور غم و اندوں کی وجہ سے وہ تنگ دل ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ خدا کے علاوہ خدا سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی پھر ان کی توبہ قبول کی تاکہ اور مومن توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ کا ایک اور نمونہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا کہ سلاتین کا مقرب تھا اور اس نے حرام کمائی سے کافی دولت جمع کی ہوئی تھی اس کے پاس چند خوش آواز کنیزی تھیں جو ہر وقت اس کے گھر میں محفل موسیقی جمعی رکھتی تھی دسترخان پر شراب و کباب سجا رہتا تھا میں ان کی محفل سے بہت تنگ آ گیا تھا اور میں نے اسے کئی بار نصیت کی لیکن وہ میری نصیت پر عمل پیرا نہ ہوا ایک مرتبہ میں نے زیادہ اسرار کیا تو اس نے کہا تو بہت بھی جانتا ہے کہ میں اپنے ہرس و ہوا کا قیدی ہوں اور میں ابلیس کے ہاتھوں اسیر ہوں لیکن تو ابلیسی پھندے سے آزاد ہے میرے متعلق و اپنے امام کو جا کر کہو ممکن ہے تمہارے ذریعے سے میں اپنے نفس کے غلامی سے آزاد ہو جاؤں ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمسائی کی بات کو ذہن میں رکھا کچھ عرصے کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائی کی داستان بیان کی یاد رہے کہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اب جب تو واپس کوفہ جائے تو لوگ تجھ سے ملنے کے لئے آئیں اگر تیرا ہمسائی بھی تجھ سے ملنے آئے تو اس سے کہنا کہ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تُو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا زامن ہوں وہ شخص کہتا ہے کہ میں کوفہ آیا دوست و عباب مجھ سے ملنے کے لئے آئے ان میں میرا ہمسائی بھی شامل تھا میں نے اپنے ہمسائی سے کہا کہ میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہ بیٹھا رہا جب خلوت میسر آئی یعنی وہ اکیلا ہوا تو میں نے اسے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیرے لئے میری زبانی پیغام بھیجا ہے اگر تُو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا زامن ہوں یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے کہا تجھے خدا کی قسم کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے یہ پیغام دی ہے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا میرے لئے یہی بہت ہے پھر اس نے اپنے تمام غلط کاموں سے توبہ کر لی چند دن بعد مجھے اس کا پیغام ملا آ کر مل جاؤ میں اسے ملنے گیا تو وہ بیچارہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا بندہ خدا تم سامنے کیوں نہیں آتے اس نے جواب دیا ابو بسیر میں کیسے تمہارے سامنے آؤں تمام لوٹی ہوئی دولت میں نے واپس کر دی ہے اب میرے پاس پہننے کے کپڑے تک نہیں ہیں اس شرمن کی کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا میں وہاں سے واپس آیا اس کو لباس فرہم کیا اور اس کے لئے تمام ضرورت کی چیزوں کا بندوست کیا پھر چند دن بعد اس کا پیغام ملا کہ میں بیمار ہوں ایک دفعہ ملنے کے لئے چلے یاؤ میں نے اس کی عیادت کی اور روزانہ اس کی عیادت کے لئے جاتا اور میں نے اپنے طور پر اس کا کافی علاج مالجہ کرایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا آخر کار اس کی زندگی کے لمحات ختم ہونے کو آئے تو وہ بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے نہیں فواز میں مجھ سے کہا ابو بصیر تیرے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے پھر اس نے ہج کیلئے اور انتقال کر گیا میں اسی سال حج کیلئے مکہ گیا تو وہاں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بصیر ہم نے تیرے ہمسائے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا یعنی وہ شخص بخشا گیا اور اس کی توبہ قبول ہوئی بشر حافی کی توبہ ایک مرتبہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بغداد شہر سے گزر رہے تھے کہ ان کا گزر بشر کے گھر سے کے پاس سے ہوا بشر کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں موسیٰ کی زور شور سے جاری ہے اسی اسنا میں بشر کی ایک کنیز کورا کر کر ڈالنے کے لئے گھر سے باہر آئی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اس کنیز سے دریافت کیا یہ کس کا گھر ہے کنیز نے کہا گھر کے مالک کا نام بشر ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے دریافت رہا گھر کا مالک آزاد ہے یہ غلام کنیز نے کہا میرا آقا آزاد ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا واقعی تو نے درست کہا اگر وہ کسی کا غلام ہوتا تو اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا کنیز واپس آئی بشر شراب کی محفل سے جائے بیٹھا تھا اس کنیز سے پوچھا تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی کنیز نے جواب دیا میں باہر گئی تو ایک نورانے شخص والا بزرگ یہاں سے گزر رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے وہ بندہ آزاد ہے یا غلام میں نے بتایا کہ وہ آزاد ہے انہوں نے کہا واقعی اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو عداب زندگی بجال آتا اور اسے اپنے آقا کا خوف ہوتا یہ الفاظ سن کر بشر سرتا پاؤں کانپ گیا اور برہنہ پا گھر سے نکلا اور اس بزرگوار شخص کی تلاش شروع کر دی جلدی اس کی ملاقات امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ہو گئی اور عرض کی آقا واقعی میں اب تک آزاد تھا لیکن اب میں غلام بننا چاہتا ہوں پھر اس نے مام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی اور پوری زندگی زہد و تقوی زہد و تقوی میں بسر کی بشر نے برہنہ پا امام علیہ مقام علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی اس لئے اس نے پوری زندگی کبھی جوتا نہ پہنا اور پوری زندگی برہنہ پا بسر کر دی اسی وجہ سے اس کا لکب بشر حافی مشہور ہو گیا لوگ جب بھی اس کا نام لیتے تو اسے بشر حافی کہہ کر پکارتے عربی زبان میں حافی برہنہ پا شخص کو کہا جاتا ہے ایک جہودی بچے کی توبہ امام بہمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک جہودی لڑکا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور وہ آپ کی شفقت سے معنوس ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے کبھی آنے سے منع نہیں کیا تھا وہ کبھی آ کر چھوٹے موٹے آپ کے کام کاج کر دیتا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھ کر اسے دیتے کہ فلان اپنے فلان رشتہ دار تک یہ خط دیا وہ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ بچہ کئی دن تک آپ کی خدمت میں نہ آیا آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ ممار ہے اور مرنے ہی والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چندہ صاحب کو ساتھ لے کر اس کے عادت کرنے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت اتا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بات کرنا چاہتے تھے تو وہ جواب دیتا تھا اگرچہ اس پر موت کا وقت تھی تاری نہ ہوا ہو آپ نے اس کا نام لے کر پکارا تو بچے نے آنکھیں کھولی اور عرض کی لبیکہ یا بلکاسم آپ نے فرمایا کلمہ شہدت زبان پر جاری کرو خدا کی وحدانیہ تو میری رسالت کی گواہی دو بچے نے اپنے باپ کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گیا معلوم ہوتا تھا کہ بچہ باپ سے ڈر گیا ہے یا باپ کی موجودگی میں اسے کلمہ پڑھتے ہو شرم حسوس ہوتی ہے آپ نے دوبارہ بچے سے فرمایا کلمہ شہدت پڑھو اس مرتبہ بھی بچے نے باپ کی طرف دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا آپ نے تیسی مرتبہ فرمایا کلمہ شہدت پڑھو بچے نے اس بار بھی اپنے باپ کی طرف نظر کی آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے ورنہ مو پاند رہ بچے نے فوراں کہا اشہدوان لا الہ الا اللہ واشہدوان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ طیبہ بچے کی زبان پر جاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ سے فرمایا اب یہ بچہ ہمارا ہے تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں آپ نے صاحب کو حکم دیا کہ وہ اسے غسل و کفن دیں صاحبہ نے اس بچے کو غسل و کفن دیا اور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری وجہ سے ایک انسان کی رہنمائی فرمائی اور اس سے آتش دوزخ میں جانے سے بچا لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا سال بہت بڑا عرصہ ہے جو اپنی موت سے ایک ماہ پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا مہینہ بہت بڑا ہے پھر فرمایا جو ماہ بھی بڑا ہے جو اپنی موت سے ایک دن قبل توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا پھر فرمایا ایک دن بھی بہت بڑا ہے جو ملک الموت کو دیکھتے دن سے پہلے توبہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا